بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ایک بادشاہ کی دالت میں کسی مجرم کو پیش کیا گیا بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے بادشاہ کا حکم پانے کے بعد پیادے اسے قتلگاہ کی طرف لے کر چرے گئے تو اس نے بادشاہ کو گڑا بلا کہنا شروع کر دیا کسی شخص کے لئے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے چونکہ اس آدمی کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی اس لئے اس کے دل سے یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ بادشاہ نراز ہو کر اب کیا کر لے گا بادشاہ نے دیکھا کہ قیدی مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے بادشاہ کا یہ وزیر بہت نیک تھا اس نے کہا کہ اگر ٹھیک بتا دیا تو بادشاہ گسے سے دیوان نہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ اسے قتل کرنے سے پہلے کسی عذاب میں اس کو مقتلا کر دے اس کو ترہ ترہ کی سزائی دینا شروع کر دے وزیر نے کہا کہ جنابِ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گسے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بلائی کرتے ہیں وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ اس آدمی کو ضاد کر دیا جائے بادشاہ کے پاس ایک اور وزیر تھا جو کہ پہلے وزیر کے مخالف تھا اور وہ بہت تنگ دل تھا اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی خیر خوائی جتانے کے انداز میں بولا یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ یہ وزیر آپ سے جھوٹ بولے وزیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کو سچ بتائے اور سچ یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا وہ آپ کو گالیاں بکڑا تھا گصہ ضبط کرنے اور بلائی سے پیش آنے کی بات نہ کر رہا تھا وزیر کی یہ بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا اے وزیر تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بگز پڑھ ہے تیرے بائی کی گلت بیانی سے بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ جائے گی ایسا سچ جس سے فساد پھیلتا ہو اس سے ایسا جوٹ بہتر ہے جس سے کوئی بڑائی دور ہونے کی امید ہو حاصل وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوا بادشاہ نے قیدی کو ذات کر دینے کا فیصلہ بہا رکھا اور اپنے دونوں وزیروں کو نصیت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہیں وزیروں کا فرض یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی واز بان سے نہ نکالیں جس میں کوئی بلائی نہ ہو یہ دنیاوی زندگی بارحال ختم ہونے والی ہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو سب کا انجام موت ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس شخص کی روح تخت کے اوپر قبض کی جائے گی اور کس کی روح فرش خاک پر قبض کی جائے گی حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مسحلت کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں حکایت کی اثر روح یہ ہے کہ خلق خدا کی بلائی کا جذبہ انسان کے تمام جذبوں پر غالب رہنا چاہیے اور جب یہ عالی مقصد ہو تو مسحلت کے مطابق رویہ اکتیار کرنے میں مزائکہ نہیں جیسے جڑا کوئی جازت ہے کہ فاسد مواد خارج کرنے کے لئے اپنے نشتر کا استعمال کرے کسی انسان کے جسم کو نشتر سے کاٹنا ہرگز کوئی اچھی بات نہیں لیکن جب جڑا یہ عمل کرتا ہے تو اس نشتر کی قابلیت کو سمجھاتا ہے کہ اس سے کسی انسان کی جان بچ سکتی ہے